ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں دیکھئے آئی سی آئی سی آئی بینک لیمیٹڈ نام سنا ہوگا آپ نے نام کیوں نہیں سنو کہ انڈیا کا سیکنڈ لارجسٹ پرائیویٹ بینک ہے اور اس کا آج کیو تھری کوارٹر تھری یعنی جو دسمبر دو جار اٹھارہ والا کوارٹر ختم ہوا ہے اس کا ریجلٹ آیا ہے تو کیسا رہا اس کا پرفورمس چلے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اگر آپ سوچ رہوں گے آئی سی آئی سی بینک انڈیا کا سیکنڈ لارجسٹ بینک کیسے ہو گیا پہلے نمبر پہ کون ہے تھرڈ نمبر پہ کون ہے چلیئے ان سب کو بھی دیکھتے ہیں چھوٹے سی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی اب یہ دیکھئے آئی سی آئی سی بینک کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں آئی سی آئی سی بینک لیمیٹیڈ آپ دیکھئے ریٹیل بینکنگ کی بات کریں کورپریٹ بینکنگ کی بات کریں ٹریجری آپریشنز کی بات کریں تو بینکنگ کی دنیا کا ٹاپ کا سٹاک مانا جاتا ہے آئی سی آئی سی بینک لیمیٹیڈ مارکٹ کپلیشن دو لاکھ پہتیس ہزار کروڑ کے آس پاس ہے اور ریٹرن آن کائپٹیل ایمپلائیڈ پانچ پرسنٹ ریٹرن آن ایکویٹی دیکھئے چھ سات پرسنٹ کے راؤنڈ چل رہا ہے سیلز گروہ چار پرسنٹ کے راؤنڈ ہے ارننگ پرشیر دیکھے پانچ روپے کے راؤنڈ ہے تو اس طریقے سے آپ کو لگاؤ گا بینکنگ سیکٹر میں اتنا مجھدار سٹاک سا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ دیکھو گے یہ کمپنی یہ بینک جو ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے بینک کی بات کرتے ہو سب سے ٹاپ پہ آپ کا آتا ہے HDFC بینک HDFC بینک تو انڈیا میں ہی نہیں ایشیا میں اگر ایک دو بینک کو چھوڑ دیا جائے چائنیز بینک ہے ایک دو تو اس کے بعد دیکھو ٹاپ پہ آتا ہے لیکن سیکنڈ نمبر پہ ICIC بینک آتا ہے اور ICIC بینک کا اچھا خاصا رتبہ ہے اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھو گے تو پانچ پرسنٹ اچھال دیکھنے کو ملے یہ دیکھیں 5% جمپ تو بھئی ultimate کہوں گا میں اس کو ابھی result جو آیا وہ شام کو آیا ہے لیکن share میں اچھال پہلے سہی ہے مطلب لوگوں کو پہلے یہ انمان ہوتا ہے لوگ predict کرتے ہیں ایسے بڑے بڑے stocks کو لوگ پہلے prediction لگاتے ہیں analyze کرتے ہیں کہ کیسا result رہے گا حساب کتاب لیکھات جو کا سب ان کے پاس رہتا ہے تو اسی لیے دیکھیں result سے پہلے پہلے 5% اچھل گیا اور اس price پہ 5% بہت بڑا amount ہوتا ہے اور اتنے بڑے share کے لئے خاص کر access bank کا اچھا result آیا تھا تو definitely اس کے basis پہ دیکھیں access bank بھی 4.5% 5% یہ بھی اچھلا ہے تو اچھے اچھے bank تو چلیں جانتے ہیں کیا result اس اچھال کے according رہا کی نہیں ہے کیا یہ اچھال کل continue رہے گی یا پھر اس میں گراورٹ دیکھنے کو ملے گی وہ سب جانتے ہیں دیکھیں result میں اگر میں آپ کو لے چلوں result کی طرف آپ دیکھیں result سب سے پہلے کب آیا result آج ساڑھے پانچ بجے کے راؤن سوپا گیا بی ایسی کی ویب سیٹ پہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے پانچ بجے کے راؤن upload ہوئی ہے جو report یہ تو آپ یہ دیکھیں جو result آیا وہ دیکھتے ہیں بلکل end to end result دیکھتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں interest earned کی کتنا interest earned کیا تو جو bank نے interest earned کیا 16,280 کروڑ کا interest ملا اس quarter میں یعنی کہ quarter 3 اور پچھلے quarter میں 15,105 کروڑ کا interest ملا تھا اور last year December quarter میں 13,665 کروڑ کا interest ملا تھا interest کے perspective سے بڑھیا اچھال دیکھنے کو ملا ہے چلیے یہ تو آپ کو positive لگ رہا ہوگا لیکن اگر ہم دیکھیں اس کی total income total income جو ہوئی ہے 20,163 کروڑ کی ہوئی ہے December quarter میں last quarter September quarter میں 18,262 کروڑ کی last year 16,832 کروڑ کی total income ہوئی تھی اب ہم چلتے ہیں profit کی طرف دھیلے دھیلے نیچے آتے ہیں profit net profit and loss for the period دیکھتے ہیں تو net profit جو ہوا ہے وہ 16,4 16,5 کروڑ کی around ہوئے تو میں تو کہوں گا بہت بہت بڑیا profit ہے اب دیکھیں پچھلے quarter میں کتنا profit تھا پچھلے quarter میں ماتر 908 کروڑ کا profit تھا 908 مطلب کی بہت کم profit تھا پچھلے quarter میں اگر quarterly basis پہ comparison کیا جائے تو this profit is much larger than last quarter لیکن اگر yearly basis پہ آپ دیکھو گے تو yearly basis پہ پچھلے سال December quarter میں 16,5 کروڑ کا profit شو کیا تھا ICIC bank نے اس بار کتنا ہے 16,4 تو total کتنی گیراؤٹ آگے almost 45,6 کروڑ کی کمی دیکھنے کو ملیے کتنا ہے 16,4 کروڑ اور 16,5 کروڑ 16,5 کروڑ تو مطلب 45 کروڑ کروڑ کی گیراؤٹ دیکھنے کو میڈیا تو میرے حساب سے تو stable ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا لیکن پچھلے quarter کے comparison میں بہت بڑی اچھال دیکھنے کو ملا تو یہ تو profit total income کی بات اب ہم بات کرتے بھائی اور لوگ کیا رہے ہیں ڈیوز جو profit ہے وہ پچھلے quarter کے comparison میں کمی دیکھنے کو ملی ہے اور اگر ہم دیکھیں آگے دیکھیں money control پر دیکھیں 3% gross NPA addition net NPA ratio decrease 3.65% quarter 2 میں 2.58% quarter 3 میں NPA decrease بڑھ positive بات ہے جو non performing assets تھی ریش یہا پر کم ہوا ہے اور the lowest پچھلے 12 quarter میں lowest دیکھنے کو ملا تو اچھی positive news ہے اگر ہم دیکھتے ہے اگر ICIC bank business standard business today news دیکھیں ICIC bank quarter 3 year on year basis profit 1650 crore kata اس کی بات چل رہی ہے ICIC bank یہ دیکھ ہے business standard کی سار چیز بات کر رہی ہے لیکن quarterly basis پہ آپ دیکھ جائے تو بڑھی طریقے سے اور آپ اس terms میں جیسے ہم نے بات کر رہی تھی اگر ہم دیکھیں net income net income total income تو اس میں بڑھی طریقے جمپ دیکھنے کو ملا تو کہیں آنے والے ٹائم میں اس کا اثر آپ کو دیکھے گا اور positive اب ہم شیئر کی طرف جاتے بڑھی شیئر ہے no doubt 2000 2000 2000 میں یہ 6 روپے شیئر ہوا کرتا تھا آج کی ڈیٹ میں 365 کا شیئر ہے اور کئی بار اس میں آپ سن تھا کس لیبل پہ ون سکس ہو گیا تھا مطلب کسی نے اگر ایک کسی نے 60 روپے لگا ہوتے تو اس کے پاس کتنے بستے ماتر 10 ہزار روپے تو اس طریقے کے اتنی گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی 2008 2009 میں اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر اس میں جب گراوٹ چل رہی اگر اس میں کس طریقے کے نتیجے آتے ہیں کیا انکوائری بٹھائی جاتی ہے جو وہ guilty prove ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر ایسی کوئی نیوز آتی ہے تو ایسی ایسی بینک میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی اور جو اس کا نچلہ ستر ہے شیئر کو آپ دیکھوگے کبھی آپ اگر آپ بائی کر لے تو سپوز آپ نے یہاں پہ خرید تو اب بھی ہمیسی روتے رہتے میں میں نے 300 روپن پہ خریدا یہاں خریدا میرے کو موقع نہیں مل رہا تو میں تو ہمیسی یہ ہی کہتا ہوں انتجار کیجئے اچھے شیئر جو آپ نے خرید ہے ان کی لسٹ بنا لی جی جب ان کی آپ لسٹ بنا لی جی جب ان کا پرائیس نوٹ کر لی جی یہ دو رینج مجھے دیکھ رہی ہیں اگر میں یہاں پہ خرید چاہوں گا تو میں لانگ ٹم پرس 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 کبھی نہیں خرید دوں گا کیونکہ نیچ لی سطر پہ خرید دوں گا لانگ ٹم پرس پرس اگر آپ پیچھلے دس سال سال پروفیٹ دیکھتے تو پہلا کوششن جی ہاں آئیس سی بینک ڈیویڈن دیتا لیکن بہت کم ڈیویڈن پی کر رہا پچھلے دوزار سولہ سترہ اٹھار کی بات کر تو بہت کم ڈیویڈن پی کیا ہے دوزار تیرہ میں دیکھے تو بیس روپے دیویڈن دیا تھا پھر اور بونس کبھی دیتا ہے ڈیویڈن کبھی دیا ہے تو ساری چیزیں کیا ڈیویڈ ہے اس کے اوپر ڈیویڈ کیا ہے نیٹ پا فورم نون پا فورم ایسٹ بینک سکتر میں ڈیویڈ دیکھے جاتا کتنے ڈیویڈ اگر آپ دیکھیں کتنے ہیں تو یہ ساری چیز رکھے بہت سارے بیوچول فنڈ چاہے ای بی ایسل گروپ اور آپ دیکھ کے آس پاس کا investment ہے تو جبردست investment کر رکھے لائی سی نے تو امید کرتا ہوں جو بھی ڈیٹیلز میں آئی سی سی بینک کی آپ کے ساتھ شیئر کری آپ کو اچھے لگی ہوں گی اور second largest private bank ہے انڈیا کا result year on year basis پہ کمی دیکھنے کو جمپ دیکھنے کو ملا NPA میں گراؤ آئی ہے تو overall result میں اتنا بڑھی ہے نہیں کہوں گا اگر year on year basis بھی jump دیکھنے کو ملا اور بڑھی ہوتا quarter basis بھی اچھا ہے no doubt لیکن year on year basis کمی دیکھنے کو ملی 50 کرون profit میں تو ویڈیو اچھا رہا ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آکن کو پرائس کال جیس آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی and thank you thank you for watching new video